دلی پولیس گریٹا نے بنا پڑے جو ٹوٹر پر شیئر کیا اس کے خلاف ایکشن کی تیاری اور گریٹا تھنبرگ پر ایف آئی آر کو لے کر دلی پولیس تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی کرنے والی ہے آپ کو بتا دے 26 جنوروں کی پوری ڈیٹیل کو بنا پڑے ہی گریٹا نے ٹوٹر پر شیئر کیا اور اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ اب گریٹا تھنبرگ پر ایف آئی آر کو لے کر دلی پولیس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی میڈیا سے کچھ جانکاری شیئر کرے گی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پورے معاملے پر اب نہ صرف سیاست ہو رہی ہے بلکہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے اور کسان آندولن کو لے کر بھڑکاؤ ٹویٹ پر دلی پولیس نے یہ ایف آئی آر درچ کی ہے ابھے ہمارے سمادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھے ضروری ہوگا اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کیا جانکاری اب میڈیا سے شیئر کی جائے گی اس پورے معاملے پر یہ دیکھنا بھی دیکھیں بلکہ یہ پریس کانفرنس کتنے بجے ہوگی اس کا انتظار ہے ابھی پریس کانفرنس کا سمیں ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ دلی پولیس اس پورے معاملے پر ایک ایف آئی آر ایف آئی آر پولیس نے درچ کر لی ہے گریٹر تھنبرگ نے فروری کے مہینے میں بھی جو ٹویٹس کیے تھے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ پوری طریقے سے بھڑکاؤ تھے اس کو لے کر دلی پولیس کو ایک شکایت بھی ملی تھی اس شکایت کے آدھار پر پولیس نے یہ ایف آئی آر درچ کر لی ہے ایف آئی آر میں کیا کیا سیکشن پولیس نے لگائے ہیں اس بارے میں جادہ جانکاری ابھی نہیں دی گئی ہے لیکن بہت جلد پولیس ڈیٹیل میں اس کی جانکاری دے سکتی ہے ابھی ہمارے سوتر یہ بتا رہے ہیں دھارہ ایک سو بیس بھی یعنی کی ساجش رچنا ایک سو ترے پن اے اور آئی ٹی ایکٹ جو ہوتا ہے اس کے تہت فلحال پولیس نے ایف آئی آر درچ کی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کچھ ایسے ٹویٹ بھی کیے تھے جو گریٹر تھنبرگ ہے جسے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور وہ پوری طریقے سے بھڑکاؤ تھے بھارت میں جو کسان آندولن چل رہا ہے اس کو لے کر یہ ٹویٹ کیے گئے تھے اور ایک پوری طریقے سے کونسپیریسی رچی گئی تھی اسی وجہ سے پولیس نے ایک سیپریٹ ایف آئی آر درچ کی ہے اس کی جانچ جو ہے دھلی پولیس کی سائیبر کرائیم جسے سائیپیٹ کہا جاتا ہے وہ اس کی جانچ کر رہی ہے ان پورے ٹویٹ کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں کو بھڑکایا گیا جب یہ ٹویٹ کیے گئے ویدیش میں بیٹ کر تو ویدیش سے جو ساجش رچی گئی اسے بھارت کے اندر کس نے سرکولیٹ کیا یہ تمام جو چیزیں ہیں اسے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو فلال ایک ایف آئی آر درچ کر لی ہے یعنی دیکھنا ہوگا کہ آگے لائن آف ایکشن کیا ہوگا کیونکہ آپ جو انفمیشن دے رہے ہیں اس کے ذریعے پتہ لگ پا رہے ہیں آپ اس ٹول کٹ کا ذکر کر رہے ہیں جس کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور بعد میں ڈیلیٹ کر دیا اور ساتھی سب سے بڑی بات بھارت کے خلاف بھارت کو بدنام کرنے کی سازش کے تحت آگے کا پورا لائن آف ایکشن ہوگا پولیس کا دیکھیں بالکل پولیس نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی جو فارمرز پروٹیسٹ ہے اس کی آڑ میں جو ہنسہ ہوئی ہے دلی کے اندر اس میں چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہنسہ کی گئی ہو کیونکہ جس طریقے سے میں گریٹر تھنبر کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی ایسے کئی سارے ٹویٹس ملے ہیں جس میں گلت فوٹوگرافز کا استعمال کیا گیا ہے جس میں دکھایا کوئی فوٹو کہیں اور کی ہے اور اسے اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ دلی میں اس طریقے سے کسانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں پولیس اتیعا چار کر رہی ہے اس طریقے کہ جو فرجی ٹویٹ کیے گئے ہیں ان کو لے کر پولیس نے اپنا پورا ایک ایکشن پلان منا لیا ہے اور اسی کے تحت لگاتار ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں ایک سو اٹھائیس لوگ فلحال پکڑے جا چکے ہیں اور جو افوا فلحال لوگ شامل ہیں ان پر بھی ایکشن کی پوری پلاننگ ہے جس کے لیے ناکیول ٹویٹس کو ویڈیوز کو فوٹوگرافز کو باقاعدہ سائیور کرائیم جو ہے اور پورے معاملے پر چل رہی جانچ کو لے کر پولیس ویڈیا سے کیا جانکاری شیئر کرتے ہیں یہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی صاف ہوگا نظر بنائے رکھیں ابھے آگے بھی اس بار میں اپ ڈیٹ لیں گے شکریہ